موت مومن کے لئے تحفہ ہے مالک اور خالق اور رازق پر ہے اور یہ بھی ایمان ہے کہ وہ اس ساری دنیا کے اندر لذتیں نعمتیں زندگی حیات کی طاقتیں اس ہی نے عطا کر رکھی ہیں تو ظاہرہ وہ اتنا بڑا محسنی آزم ہے کہ بغیر مانگے صورت و صیرت کے سارے عصاف دے دیئے دائیں بائیں کے سارے دسترخان نعمتیں قوتیں طاقتیں سروتیں دے دی تو وہ ایسے محسن سے تو ایک تعلق محبت انسان کو پیدا ہو گیا اب دنیا میں ان سے نفط اٹھا رہا ہے ان ساری دنیا کی نعمتوں سے لیکن منم کو بھولتا نہیں ہے وہ اس کی ملاقات کا مشتاق رہتا ہے کہ جس مالک نے اتنا کو بھی عطا کیا ہے کب وہ وقت آگئے میں اس کو دیکھوں بھی تو صحیح میں اس سے ملوں بھی تو صحیح تو ملنے کا اشتیاق اس کا پیدا ہوتا ہے یہ جیسے کہ ایک آدمی آپ کو غیبانہ آپ کو تحفے بھیج رہا ہے تو آپ کا دل ضرور چاہے گا یہ بندے کو ملنا چاہے کتنی محبت کرتا ہے کیسا میرا فین ہے یہ مجھے تحفے بھیجتا ہے مجھے محبت کے پیغام بھیجتا ہے تو میں اس کو کبھی ضرور ملوں گا اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو بڑھ کے بھاگتا ہے کہ یا اچھا یہ وہی صحابہ ہیں جو ماشاءاللہ میرے لئے اتنی تحفت آئے بھیجتے ہیں بلکل اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جب جانے کا وقت آتا ہے تو مومن بھی اس آنے کی ملاقات کو توفہ سمجھتا ہے کہ یا اچھا وہی مالک اور خالق وہی رحیم اور رحمان وہ آج مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو یہ پھر دوڑ کے جاتا ہے اور اللہ بھی آغوش میں اس کو لیتا ہے یہ وہ اشتیاق اور محبت ہوتی ہے جس کو توفہ کا ہے یہ یعنی اس سے بیزار نہیں ہوتا لیکن جو کافر ہوتا ہے بد وقت وہ بیزار اس لیے ہوتا ہے خوفزدہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس مالک کے سارے دیو انعامات کا الٹا جو ہے بغاوت کی ہوتی ہے معصد کی ہوتی ہے اب اس کو نظر آگے اب تو مجھے جانا اس کے سامنے میں مجھے پیش ہونا ہی ہونا ہے اب یہ کوشی کرتا ہے یار بچنے کی کوئی صورت بنے اب یہ مرنا چاہتا نہیں ہے اب یہ دو در بھاگتا ہے تب یہ حدیث میں آتا ہے اس کی روح جسم کے دو در دوڑتی ہے لیکن فرشتے اس کی روح کو یوں کھینچتے ہیں کہ جیسے گیلی روحی کو کانٹوں کے اوپر کھینچے تو تارتار ہو جاتی ہے ایسے اس کی روح تارتار ہو جاتی ہے لیکن اس کو نکال کے زبردستی اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں لیکن مومن کی آردی ہوتی ہے کہ اس کی روح جب بالکل ایسے نکل جاتی ہے دوڑتی ہے اپنے رب کی طرف کہ فرشتیں آگے پیچھے ہوگے اس کو سمالتے ہیں اس نے اس کو صرف ان نازیات بھی اس حقیقت کے بیان کیا یہ یوں روح نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزہ مشکیزہ پانی کا بھرابہ ہو اور اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہو اور اس کا مو کھول دیا جائے تو جیسے پھک سے سارا پانی نکل جاتا ہے اس طرح مومن کی روح نکل کے دوڑتی ہے اللہ کی طرف اسے سے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو شخص اللہ سے ملنے کا اشتیاق اور شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق اور اشتیاق رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملنے سے بیزار ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے سے بیزار ہوتا ہے تو یہ وہ توفہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کی انتہا اسی پر ہوتی ہے کہ وہ اس مالک اور خالق سے ملے جس نے دنیا میں ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس لئے اس کو کہا الموتو توفت المومن کہ یہ مومن کا توفہ ہے کہ جس سے الموتو جسرن یسر حبیبی رحبیب موت ایک پول ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے بلکل موسیقی